بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدیت کہتا ہوں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نششت کا باقاعدہ آگاز کرنا چاہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم ما عنتم حریس علیکم بالمؤمنین روف الرحیم فَإِنْ تَوَلَّوْ وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰہَ إِلَّا ہُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ عَلَيْهِ الْعَزِيمِ صَدَكَ اللَّهُ لَا إِلَّا عزیزہ نے محفل تلاوتِ کلامِ پاک سے آج کی اس عدبی نششت کا باقعدہ آگاز ہوا جیسا کہ اخبارات کے ذریعے سے اور شوشل میڈیا کے ذرائع سے آپ تک یہ بات پہنچی تھی کہ آج کی اس نششت کی صدارت شہر عزیز کے سابق پرنس پال آدارہ نصری عدب کے نائب صدر محترم عطیق شاوان سر فرمائیں گے لیکن کچھ ناغذیر وجوہات کی بنا پر وہ تشریف نہ لہ سکے اور این موقع پر ہمارے اپنی اس مجلس میں ہماری اس پرویقار محفل میں ایک باوکار عدبی شخصیت اور نہ صرف شہر عزیز بلکہ ملک کی جانی مانی پہچانی شخصیت موقع عدیب شاعر محقق مدبر محرر مقرر محترم ڈاکٹر علیاس وسیم صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تعدیر اور تعدور ان کا سایہ اعتفت ہم پر دراز رکھے آپ ہماری اس محفل میں اول وقت سے موجود تھے اور آپ نے ہماری آج کی اس نششت کی صدارت کو بسط خلوص قبول فرمایا ہماری گزارش کو قبول فرمایا ہم آپ کے مشہور ہیں سر اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس نششت کی صدارت ہمارے محترم ڈاکٹر علیاس وسیم صدیقی صاحب فرما رہے ہیں میں آپ سے ملتمیز ہوں کہ آپ اس نششت کی کاروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت فرمائے سر بہت شکریہ سر میں نہیں سمجھتا کہ صدر موصوف کے تعلق سے میں اور کچھ تاروک پیش کروں کہ سورج کو چراغ دکھانے کی مترادف ہو جائے گا میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہماری آج کی اس نششت میں ہمارے ہی اپنی انجمن کے ہمارے ہی اپنے ادارے کے نائب صدر محترم ڈاکٹر اقبال برکی صاحب اور ہمارے خازن محمد آمین صاحب ان دونوں صاحبان کو یہاں پر استقبال دینا ہے ان کا عزاز کرنا ہے وجہ یہ رہی کہ گزشتہ دنوں ملکی سطح پر بچوں کے ادب کے حوالے سے جو مقابلہ منقد ہوا تھا اس میں محترم ڈاکٹر اقبال برکی صاحب کو دوہ منام تفیص کیا گیا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ شہر عزیز کا نام جو ہے ادب اتفال کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال برکی صاحب کے ذریعے سے پورے ملک میں پہنچ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو خازن ہیں محمد آمین صاحب گزشتہ دنوں لائنز کلب کی جانب سے مثالی مدرس کا ایوارڈ جو ہے آپ کو تفیص کیا گیا آپ کی خدمات کا اطراف کیا گیا میں بتلاتا چلوں کہ آپ اسی ایٹ ایٹی ہائی سکول کے وائس پرنسپل کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آج ہمارے صاحبِ عزاز میں اسی کے ساتھ ساتھ آئیے میں مقتصر صاحب ہمارے کلمکاران کا تاروخ پیش کرتا چلوں آج کے ہمارے کلمکاران میں محترم عبدالمرید ماستر صاحب ہیں آپ سبھی جانتے ہیں آپ سبھی متعارف ہیں ان سے بچوں کی کہانیاں تخلیق کرتے ہیں ان کی کہانیوں میں انتہائی چست مقالمات ہوتے ہیں جو یقیناً بے ساختہ ہمارے چہرے پر مسکرات کو بکھیر دیتے ہیں آج بھی یقیناً وہ اپنی تخلیق یہاں پر پیش کریں گے اور ہمارے چہروں پر مسکرات بکھیرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد محترم ڈاکٹر اقبال برکی سر ہے یہاں پر میں یہ بھی اعلان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو صاحبِ عزاز ہے ڈاکٹر اقبال برکی صاحب آدارہ نصری عدب کے نائب صدر ہیں یہ بھی بالکل بھی تاروخ کی محتاج شخصیت نہیں ہے لیکن کچھ ایسے انہونی ان کے ساتھ دی پیش آئی کی کہ وہ آج اس نششت میں نہیں آ سکیں گے تو اس کا بھی میں اعلان کرتا چلوں اس کے بعد محترم محمد مصطفی برکتی سر ہماری اپنی نششتوں میں بچوں کی کہانیاں کچھ افسانیں اور کچھ انشائیے کے طور پر وہ اپنے کلم کو جنبش دے رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے آپ اپنی پیشکش کر رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ یہاں پر آ کر اپنی تقلیق پیش کرتے ہیں یقیناً آج بھی وہ یہاں پر کوئی اچھوٹی کہانی یا انشائیہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے میں ان تمام کلم کاران کا استقبال کرتا ہوں اور آخر میں محترم حارون افتر صاحب جو کہ انجمن محبان عدب کے صدر ہے اور ہمیشہ سے ادارہ نصری عدب میں آپ اپنی تقلیقات پیش کرتے رہے ہیں آج یقیناً وہ کوئی اپنا منفرد افثانہ یہاں پر لے کر آئیں گے وہ جب بھی کوئی افثانہ لکھتے ہیں اس میں یقیناً انفرادیت ہوتی ہے جس وقت وہ یہاں پر اپنی پیشکش کریں گے آپ محسوس کریں گے تو یہ ایک مختصر صاحب میں حارون افتر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج کی رونک کو دوبالہ کریں اور اس طرح سے جو ہے ہمارے آج کے سہیوان عزاز اور معزز قلم کاران کا ایک مختصر سا تعریف میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ آج کی نشش تو جو ہے وہ ہماری انفرادیت سے پور ہوگی آئیے یہاں پر میں چاہوں گا کہ محترم عمران جمیل سر وہ اپنے ادارے کے تعلق سے ادارے نصری عدب کے تعلق سے اور جو صاحبان عزاز ہیں ان کے تعلق سے چند باتیں پیش کر دیں تاکہ ہماری جو اگلی جو کاروائی ہے اسے ہم بڑھا سترہ دوہزار دیس ادارے نصری عدب جو نشستیں باہتیس ہو رہی ہیں اسے ہم سبی وقت اور کچھ نصیبی یہ رہی کہ ہمیں موتروں عساق کے ذر سر اور مرمہ رفی عمد ساتھ کی سرکرستی ملی ان دنوں ہمارے جو صدر صاحب عساق کے ذر سر وہ ان کی طبیعت خلاب ہے کسی طرح تقریب بے مقرار بے آنے جانے سے پاسی باہر نشستوں کا سلسلہ سلسلہ ہر سال مہینے میں نشستیں نہیں ہوتے اور بہت سارے ہمارے اپنے شہر جو طالب ہی وہ پیش دی کرتے ہیں نیٹ شیئر دیتے ہیں پردو میں کسی طرح کوئی نمائک کام انجام دیتے ہیں تو ادارت اصری ادب اپنے پلیٹ فارم سے ان کی ان اشیمیٹ کو قدر کی لگا سلسل کو دیکھتا ہے بلکب کا عزاز بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے وقت ادار نسلی ادب کے اس پلیٹ فارم سے ہم سبھی لوگ ہمارے اپنے جو بزرگ اور سرپرست لکھنے لکھانے والے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ عفضائی کرتے ہیں اور اسی حوصلہ عفضائی کی وجہ سے بہت سارے کلمکاران کو ادار نسلی پلیٹ فارم سے موقع ملکہ اور ماشاءاللہ بہت ایک حسنی لوگی سے اپنے کام کو اجاب دے رہے بہت آج یہ موقع ہے کہ آج کی نشیست سبید نسلی کو یہ چار علمکار اپنی تقلیق آپ پیش کریں بلکہ آج دو صاحبان کا یہاں عزاز بھی دھنے والا ہے جس میں سے ہمارے نائم صدر اکبال برکی صاحب کی کہانی کو ملکی سطر پر دوسرے نام سے سرفرات کی جا گیا یہ سبی لوگوں کے لئے بہت عزاز کی بات ہے لیکن کسی وجہ سے ہمارے نائم صدر ڈاکٹر اکبال برکی صاحب وارش تار جو اترم وہ اس تشیست میں آنے سے قاسی ملکی ریزوان راپاری صاحب میں گزارش کروں جب نام پیش دیا جائے گا تو آپ اس سے کہا آئے کہ اگر نام کو چیز ہے عزاز کے دور پیش کریں اس سے حصول کر لے ہم سب جانتے کہ ادارہ رسی عدد کے پیٹ فارم جو صدر واراکی جو زبردست تیدار رہے ماشاء اللہ تو اس پہ نمائی نام محمد آمی مختار صاحب کا ہے اب اٹھکی آئی سہول میں نائم کے ماسٹر ہے جونر کالیج کی سرگرونیوں کو بہت ہی سنووی سے انجام دے اچھے اچھے اکیموکیشن کی شان رہے ہیں ان کی جو انتظامی صلائیتیں ہیں ان کے ساتھ ضر خوبی واقعی فائن ابھی جو درست تجریس کے جو معاملات رہے اثر شروع سے لے کے آفر ترکس بھی جانتا ہے لائنس جی دیکھی جاتی ہے سمار میں بہت سارے جبوں پر ایسے نام تاظ مقصر سے ٹراؤس ویریفکیشن بھی کیا جاتا میں روڈری کل میں تین سال تک اگر اگر دو دو ہزار سال آٹھ آٹھ اس سارے پروسیس سے میں خوبائے خود بھی واقع ہوں تو بہت زیادہ میں بہت خوشی کی بہت ہے بہر اگر میں اپنی بات دو سو اٹھ ہوں آپ سبی لوگوں نے یہاں پر اپنا وقت دیا یہ زائد سے بات ہے کہ نشیستوں کے تعلق سے اپنی اپنی پسند کی اس اصلاف کو سننے کے تعلق سے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ نصری عدد کے اعلان پر کھشے کھشے چلے آتا یہ ہماری کچھ نصیبی ہے کہ ہم سبی لوگوں کو باقائد سے ان 18 سالوں میں اتنے بازوں سامعین کے ساتھ ملا اگر آپ سبی لوگوں کا یہ ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہمارا یہ کاروہ اتنی مستقل نزادی سے اپنی منزل کی طرف روہ دوہ نہیں ہوتا میں بہت زیادہ شکریہ ساتھ سادر عراقی کی جانب سے کہ آپ ہمیشہ سے اتنا زمان درست ساتھ ملا اور امید ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ قائم لے گا بہت شکریہ یہاں پر میں آپ حاضرین سے التماس کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک دیکس پر ایک تشریف رکھیں ایک تو پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ آپ کے دیکس پر نمبرات داخل ہیں چوک سے ہے وہ آپ کے آستین وغیرہ سے لگ کر میٹ نہ جائیں اس لئے آپ بیچو بیچ میں بیٹھیں اور تھوڑا سا احتیاط کرتے ہوئے ہمارا تاؤن فرمائیں بہت شکریہ کوئی بھی نمبر مٹنے نہ پائیں اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیں بہت شکریہ یہ ایک اہم اعلان تھا آئیے یہاں پر جیسا کہ عمران جمیل نے دونوں صاحبان عزاز کے تعلق سے یہاں پر تفصیلی گفتگو فرمائی آدارے کے تعلق سے بتایا یہاں پر ہم صاحبان عزاز کا استقبال کرنا چاہیں گے سب سے پہلے حالان ہمارے نائب صدر اکبال برکی صاحب کا نام ہے چونکہ وہ غیر حاضر ہیں اور ایسا ابھی معلوم ہوا ہے کہ ان کا عزاز میں ہی وصل کروں گا اس لئے میں دو نمبر پر آتا ہوں اور میں محمد آمین سر کی خدمت میں شال گل کلم اور کتابوں کا توفہ پیش کرنے کے لئے شہر عزاز کے معروف شخصیت محترم ڈاکٹر علیہ سوسیم صدیقی صاحب جو کہ آج ہی ہماری نصیشت کے صدر ہے میں آپ سے التماس کرتا ہوں سر کہ ہمارے محمد آمین سر کی خدمت میں شار کلم گل گل بہت 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 اور اسی کے ساتھ جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ ڈاکٹر اقبال برگی صاحب کا عزاز جو میں خود وصول کر لوں تو میں صدر صاحب تک پہنچ رہا ہوں عزاز وصول کرنے کے لئے مستفر دیو شکریہ 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 یہاں پہ چونکہ اجلت میں حالانکہ گل موجود ہے اور گل جزی شخصیات بھی موجود ہیں اور ان کا گل پیش کر کے استقبال نہیں کیا گیا اس لئے میں معذرت ہوں یہاں پر میں ہمارے عمران جمیل صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب کی خدمت میں گل کا نظرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں اور میں چاہوں گا ہمارے صاحب عزاز محمد آمین صاحب آدار انجومن محبان عدب کے صدر محترم حارون اقتر صاحب کی خدمت عیدی عیدی